اسلام علیکم دی ویلیج پیوپل میں خوش شامدید اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب کریں تینکیو اسلام علیکم ویوز آئیے ہم محمد تنویر سے بات کرتے ہیں جو کہ دس چک میں خانے وال کا رہائشی ہے اور ان کا یہ اپنا فارم ہے اسلام علیکم کیا آلے بھائی جن کیا نام ہے بھائی آپ کا رانہ تنویر رانہ تنویر آپ کا فارم کس جنگل میں واقع ہے یہ دس چک ہے دس اے ایچ مخدوم پر روڈ دس اے چک مخدوم پر خانے وال ٹھیک ہو گیا رانہ تنویر صاحب یہ آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں میں تقریباً دس سال سے کر رہا ہوں دوزار نو سے سٹارڈ گیا دوزار نو سے پہلے ہمارا شہر میں تھا اب ہاں کے اپنے اچھا رانہ تنویر صاحب آپ کوئی اس میں کیا پرافیٹ ہے پرافیٹ تو اس میں بہت زیادہ ہے اگر دودھ اپنے پوائنٹ پر سیل ہوتا ہو اگر کسی کمپنی کو دے گا تو پھر کچھ بھی نہیں بہت زلیل ہونے والی بات ہے صحیح صحیح جیسا کہ آپ نے بہت پیارا ماشاءاللہ یہ بنا رکھا ہے فارم اور بینسیں اور گائیں اور بچڑے کھولے آپ نے تقریباً یہ چھوڑ رکھے ہیں یہ آپ نے یہ کھولے کیوں چھوڑے ہیں جبکہ عام فارموں میں یہ باندے ہوتے ہیں ان کے کھولے چھوڑنے کا فائدہ بہت ہے ایک تو یہ ان کی پانی کی مقدار ہے وہ پوری ہو جاتا ہے انہوں نے ایک سو بیس لیٹر روز پانی پینے ہوتا ہے اگر ہم ان کو کھول کے پلائیں تو زیادہ زیادہ پیچاس لیٹر پینے ان کی پچاس لیٹر ہی کم ہی رہ جائے گی تو پھر انہوں جانوروں سے اتنی فرق پڑے گا اور دودھ میں ہی فرق پڑے گا آپ انہیں چارے میں کیا ڈالتے ہیں بھائی چارے میں ہم ایک ونڈا ڈالتے ہیں ٹکڑے اور چوکر اور روز بلانہ کا تیل ڈالتے ہیں سر سونگا یہ ایک بینس اور ایک گائیں کتنا دودھ دے دیتی ہے روز کا ہم نے ساری گائیں رکھی ہوئی ہیں اور ہم اپنے پانٹ پہ جا کے ستر بے کی طور دیتے ہیں گائیوں کا صرف جبکہ شہر میں تو افسی نبے کے شہر میں ساتھ بہنسے رکھنی پڑتی ہیں پھر صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا اور ادر جگہ کی تنگیتی جگہ کی ٹینشن یہ تنویر بھائی اگر یہ بیمار بغیرہ ہو جائے تو آپ ان کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ میں خود علاج کرتا ہوں کس طریقے سے؟ کوئی ویور کو کچھ گائیڈ لائن دیں ان کی کنڈیشن دیکھ کے جو کنڈیشن ہوتی ہے آج کل جو بیماری چلی ہے مو کھر کی اس کے لیے کیا علاج ہے جو دھنوں میں خون آتا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ ابھی آئی نہیں ہے مو کھر اس کا علاج آپ کو بتا ہے؟ نہیں بس جو موقع پر جیسے جانور کنڈیشن ہوتی نہیں اس صاحب سے علاج کرتے ہیں اور جانور بدحضمی بغیرہ ہو جائے؟ ان کو مسالہ بغیرہ دیتے ہیں پیاز یہ وہ صحیح اور مٹھا سوٹا بلن آگا ڈالتے ہیں بدحضمی ہوتی نہیں ہمارے جانوروں میں صحیح 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 اور تھنوں میں خون بغیرہ بھی آتا ہے بعض جانور ہوگے ہیں؟ مرچے بغیرہ دی جاتی ہیں ٹھیک اور ایک گائیں کتنا تقریباً دودھ دے دیتی ہیں؟ ہماری گائیں زیادہ دودھ دینے والی نہیں ہیں پھر زیادہ دودھ دینے والی دودھ پتلا ہو جاتا پھر وہ پوائنٹ پر سیل کرنا مشکل ہوتا ہے صحیح 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 ہم نے جانور رکھی ہوئے ہیں دس بارہ چودہ کلو والے بس صحیح 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 میسل کرنے والی دودھ دیں کے علاوہ آپ بیچنے کے مقصد سے کچھ کام کرتے ہیں؟ ناہاہ واپاری بھی ہم ہیں اگر آپ سے آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کیا آپ کا نمبر ہے؟ 0 301 03 0301 75 29 521 521 یہ نمبرانہ تمہار ہے یہ دس çek میں مج就是說 کھانے والے گاؤں ہیں یہ آپ کے سامنے فارم کی ک Melisa ماشاء اللہ یہ دول کا کام بھی کرتے ہیں ان کے اپنے زمین وغیرہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ جانور سیل اور پرچیز بھی کرتے ہیں آپ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو فری ہینڈ ہے اور بے روزگار ہیں کہ ان کے پاس کچھ پیسہ ہے کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اگر پیسہ ہے تو انویسٹ اگر تھوڑے پیسے سے کام شروع کریں تو میں ان کو پیغام دوں گا نہ شروع کریں اگر پیسہ کھل رہا ہے تو اس کام میں بہت زیادہ پرافٹ ہے تقریباً کتنا کیا ہے اگر بیس جانور ہو تو ڈیڑھ لاکھ روپے مہینہ بچ جاتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کتنا انویسٹ کرنا پڑتا ہے تقریباً بیس جانور کے لیے تیس لاکھ روپے کام سی تیس لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے مہینہ بچ جائے گا ٹھیک ہو گیا ان کے موسمی اثرات بھی ان کے اوپر کچھ ہوتے ہیں ہاں جی موسمی سرادگرمیوں میں خیر ان کو حفاظ زیادہ کرنی پڑتی ہے سردی میں کم سردی کے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا گائیوں کو محسوں کو ہوتا ہے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کون سی نسل کی گائیں یا بینس ڈالنی چاہیے جو ہمارے در پاکستان میں ہے نا اس کا مسئلہ یہ درمیانی گائیں ڈالنی چاہیے کراس کی سائیوال نسل سائیوال اور رولہ کی کراس یہ بہتر دودھ دیتے ہیں یہ تقریباً سال سوا سال دودھ رام سے دیتے ہیں جب تک نیا بچہ دینے والی ہو جب تک دیتی رہے تقریباً اس کی مالیت کتنی ہوگی اس کی مالیت کم سے کم ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ ٹھیک ہوگیا اور یہ جو آپ نے توڑی بگرہ دار رکھی ہے یہ آپ کا ایک دن کا خرچہ کتنا کہا جاتا ہے چارہ بگرہ پر جانور بائیس جانور ہمارے سات ہزار پر خرچہ آجاتا ہے بائیس جانور کے اوپر سات ہزار کڈیلی کا خرچہ ہے ٹھیک ڈیارہ ہزار پی عدود ہو جاتا ہے ٹھیک تقریباً چارہ ہزار پی آپ کی بچت ہے چار اور ایک لاکھ بیس ہزار آپ بائیس جانور سے بچا رہے ہیں ماشاءاللہ چھئی انکم ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ چارہ خریدتے ہو یا آپ کا اپنا ہے نہیں ہم نے اپنے آپ کاشت کیوں ہیں ٹھیک چارے میں کیا بھی کونسا سیزن ہے برسین زیادہ جوار اور برسین زیادہ کاشت کرتے ہیں تھوڑی بہتی مکہ یہ کاشت کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا تنویر بھائی آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا انشاءاللہ جس بیورز نے بھی آپ سے رابطہ کرنا ہوگا آپ کا سل نمبر دے دی جائے گا آپ سے جانور کے حوالے سے مزید معاملات تیہ کر سکتا ہے معلومات حاصل کر لے گا ٹھیک آپ سے اچھا لگا ملکہ یہ بیورز اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کریے تھینکیو اللہ حافظ دی ویلیج پیوپل